چاپ وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن وہاں گائب ہو جاتے ہیں کوئی پکڑ نہیں پاتا لیکن جان بوچ کے وہاں چلانا انقلاب زندہ آباد انقلاب زندہ آباد اور جا کے اپنے آپ کو پکڑوا دیا کہ لے لو مجھ کو یہ ایک ایسا لڑکا تھا سب کو جینا پسند ہے اور موت بھی سب کی آنی ہے یہ وہ لڑکا تھا جو اپنی ڈیتھ کو ڈیزائن کر رہا تھا یہ چاہتا تھا کہ آپ مجھے انگریزی حکومت پکڑ لے چونکہ یہ ہو سکتا ہے محل تھنڈا ہونے والا ہے سوچئے ایک اکیس سال کا لڑکا اپنی قربانی کی اپنی ڈیتھ کو ڈیزائن کرنے جا رہا ہے شہید ہونے جا رہا ہے کہتا ہے مجھ کو پکڑو اور میں تو ویسے ہی اینارکسٹ ہوں میں تو ویسے ہی آپ کی حکوم مجھ کو گولی مار دو مجھ کو گولی مار دو اینیویز اس کو فاسی کی سزا سنائی گئی ان دونوں کو اب ان کا لگ بگ دو سال کا کارا واس تھا پر یہ ایک ایسے کرانتی کاری جو جیل میں بھی آزاد تھے وہاں پہ بھی اپنی کرانتی ناک کو چنے چبوا دی انگریزوں کو ان کے ناک میں دھم کر دیا چونکہ وہاں پہ فوڈ اور فسلیٹی ٹھیک تھی نہیں وہاں پہ جیل میں دس بچ دس کے کمرے میں دس دس کے عجیوں کو رکھتے تھے برتن ٹھیک نہیں تھے کھانا � نہیں تھا روشنی کی سفدہ نہیں بجلی کوئی تھا نہیں کھڑکی ہوا نہیں کرتی تھی اتنا برا حال انہوں نے اس کے خلاف اندر آندولن چالو کر دیا اچھا انگریز ان سے اب گھبرا گئے تھے بولے ہاری اس کو نہ الگ کر دو سارے انڈین اس سے انفلونس ہو جاتے ہیں ایک نیا آندولن کر دیا اس آدمی نے یہ چونسٹھ دن کے انجلتی آگ پہ چلے گئے کہتے ہیں آم مرن انچن اب کچھ نہیں کھاؤں گا میں اچھا انگریز شروع میں ان کو اگنور کرتے تھے اب دو دن چار دن پانچ د چونسٹھ دن تک نہیں کھائے کرانتی کاری یتین درداس اس سے میں شہید ہو گئے چونکہ اتنا کمزور اتنا کمزور بھگت سنگھ کا وزن روز کم ہوتا جا رہا تھا انگریز گھبرا رہے تھے لیکن یہ اصل میں کیا ہے نا ان کو اچھا اس کے بعد بھی ہستے تھے ڈر لگتا نہیں ان کو ان کے چہرے پہ ہمیشہ مسکرات ہوتی تھی ان کلاب زندہ بعد ان کلاب زندہ بعد گھبرا گئے یہ کیا بولے کہتے ہیں میرے سینے میں جو جکھم ہیں وہ تو فول کے گچھے ہیں ہمیں پاگ ہم پاگل ہی اچھے ہیں انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے ہار مان گئی ان کی انہی دنوں یہ کہیں لیکھ بھی لکھتے تھے انہی کا کہتے تھے اندر بھی آندولن چلاوں گا اور لکھ لکھ کے باہر بھی آندولن چلاوں گا انہوں نے ایک انسٹرکشن دی تھی جیل میں مجھ سے کوئی ملنے آئے گا تو نئی کتاب لے کے آئے گا کبھی بولشیوک ریولیوشنل کتاب لائے گا فرنس ریولیوشنل کتاب لائے گا لینن کی لائے گا یا مارکس کتاب لائے گا ان دنوں یہ بلکل سوشلسٹ ریفارمر ہو گئے تھے یہ پہلے سوشلسٹ ڈیڈر تھے ہمارے کنٹری کے اسے میں ایچ آرے کو ایچ ایس آرے انہوں نے کر دیا سوشلسٹ ریفارم اپنے مومنٹ کو بنا دیا دیکھتے ہی دیکھتے تین سو کتابیں اور پر ڈالی اور تین ہزار پن نے لکھ بھی ڈالے آج اس کو باہر بھیجتے تھے اس کو